جی بسم اللہ الرحمن الرحیم موزی صافی حضرات آپ کی آمد کا شکریہ موزی صافی حضرات کل کوئیٹا میں حالی روڈ پہ سرینہ چو کے قریب بڑا فسوسناک ایک واقعہ پیش آیا اور دیشت گردی کا ایک واقعہ جس میں موٹسائیکل میں بم نصب تھی اور پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں ہمارے دو پولیس کے جوان شہید ہو گئے اور سیویلینز کے ساتھ اکیس لوگ جو ہے اس میں زخمی ہوئے اور زخمیوں کو فوری طور پہ اسی وقت آسپیٹلز منتقل کر دیا گیا ایمرجنسی امپوس کر دی گئی آسپیٹلز میں اور جتنے بھی زخمی ہیں ان کی بہتری نگے داشت جو ہے یقینی بنائی جا رہی ہے اور ایریا اسی وقت کارڈن آف ہو گیا تھا کیس کا مقدمہ درج ہو چکا ہے اور انشاءاللہ جو بھی اس میں ملوث اناثر ہیں وہ کانون کی گرف سے نہیں بچ سکیں گے ہمارے بلوشتان گورنمنٹ نے تین سالوں میں ہم نے لائن آرڈر بہت بہتر کی ہے اور بلوشتان میں گزشتہ ادوار میں جو صورتیال رہی کہ پہ تر پہ اس طرح کے واقعہ ترولما ہوتے تھے اور الحمدللہ ہم نے کمٹمنٹ ڈیڈیکیشن سے بلوشتان کے لوگوں کو امن فرام کیا انفرچنٹلی اس طرح کے ایک واقعہ بھی اگر پیش آتا ہے یقیناً کسی ایک شخص کا بھی اگر ناک خون ہوتا ہے اس پہ بھی افسوس ہیں کجا یہ کہ ہمارے دو جوان جوہے اس میں شہید ہوئے لیکن یہ ہے کہ جو بھی اس میں ملوث ہوگا وہ کانون کی گرف سے نہیں بچ سکے گا اور ہماری کمٹمنٹ ہے ہم نے بلوشتان کے عوام کو باہر صورت باہرالت جو ایک امن امان کا جو معاول ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے اور خراب ہونے نہیں دیں گے اس کے ساتھ ہی اس وقت جو فورت ویباو کرونا ہے جس کے تحت آپ نے خود دیکھا کہ کراچی میں کوئی آٹھ نو روز جو ہے وہاں پہ لاکڈاؤن ہوا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے چونکہ ہمارا بھی تجربہ ہے بلوشتان میں ہم نے بھی مختلف اوقات میں لاکڈاؤن ہم نے بھی امپوز کیا تو کیسز جو ہے ملک میں اس وقت مجموعی طور پہ اگین ایک رائز ہے کیسز میں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ امریکہ میں گزشتہ دو ہفتوں سے ایک لاکھ کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں بھارت میں کل بتیس ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں مجموعی طور پہ ملک میں چار ہزار دو سو کیسز کل ریپورٹ ہوئے ہیں اور چار ہزار سے پانچ ہزار کا ایوریج رہا ہے کچھ گزشتہ ہفتہ دس دن سے تو اس صورتیال کو دیکھتے ہوئے ان سی او سی کی ریکمینڈیشنز ہیں ڈائریکشنز ہیں پروپوزلز ہیں کہ وہ ایریاز جہاں پہ کیسز زیادہ بڑھ رہے ہیں وہاں پہ ایکسٹر آرڈرینری مجز اٹھانے کی ریکمینڈیشنز ہیں تو اس صورت میں بلوشتان گورنمنٹ ہم ایریا ٹو ایریا ڈسٹرک ٹو ڈسٹرک ٹاؤنز ٹو ٹاؤن صورتیال کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح کے اقدام اٹھا رہے ہیں اور بلوشتان گورنمنٹ نے خصوصا عید کے بعد جو ایس او پیس پہ عمل درامت ہے اس پہ ہمارا بڑا فوکس رہا اور ہم اپنے عوام کا بھی شکر گزار ہیں کہ بڑی حد تک لوگوں نے بھی تعاون کیا ایس او پیس کمپلائنس کے ساتھ اور یہی وجہ ہے کہ بلوشتان میں کیسز میں کمی وہ ریپورٹ ہو رہی ہے کل جو ہے بلوشتان میں صرف بتیس کیسز جو ہے کوویڈ کے ریپورٹ ہوئے ہیں جو تین پرسنٹ بنتے ہیں پرسوں جو ہے چار پرسنٹ ہماری پوزیٹیویٹی ریٹ رہی اور اگست کے پہلے ہفتے میں مجموعی طور پر فائف پائنٹ نائن پرسنٹ یہ پوزیٹیویٹی ریٹ رہا ہے بلوشتان میں جبکہ جولائی کے پہلے ہفتے میں اس وقت ایٹ پوائنٹ تری پرسنٹ یہ پوزیٹیویٹی ریٹ تھی اور پچھلے مہینے مجموعی طور پر جو ہمارے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وہ ایٹ پوائنٹ نائن پرسنٹ تھی یعنی پچھلے مہینے کے مقابلے میں ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ کیسز میں ریڈکشن ہے اور کوئٹا میں پورے ہفتے میں جو کیسز کی پوزیٹیویٹی ریٹ ہے وہ صرف تین فیصد رہی اور الحمدللہ کیسز میں یہ جو نمائع کمی ہے مجھے امید ہے کیونکہ ڈیڑھ سال سے کوئٹ کی جو صورتحال ہے اس کو میں اس پہ نظر بھی رہا ہے میں ڈیٹیل بھی کرتا رہا ہوں اس کو تو لگتا یہ ہے کہ فورت ویو کا جو زور ہے وہ بلوشتان میں ٹوٹا جا رہا ہے اور کیسز جو ہے وہ ڈیکلائن کی طرف جا رہے ہیں اور گزشتہ افتے بلوشتان میں جو کرونا کے مریض ہیں صرف تین مریض وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اللہ ان کو مغفرت فرمائے ہیں مجموعی طور پر نائنٹی سیون پرسنٹ ریکوری ریٹ ہے اس وقت بلوشتان میں اور ٹو پرسنٹ ایکٹیو کیسز ہیں جو ایک ہزار سترہ کیسز بنتے ہیں فٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بھی ایک پرسنٹ رہی ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ کیسز میں کمی ہے اور کوئٹا میں اس وقت کرونا کے صرف نو پیشنٹس ہیں اور گوادر میں ساتھ کیچ میں چودہ ٹوٹل ترٹی پیشنٹس ہیں جس میں جن میں سولہ پیشنٹس جو ہے وہ آئی فلو آکسیجن پہ ہیں چھے جو ہے لو فلو پہ اور آٹھ پیشنٹ ٹیسٹس سے ہیں جو آہ جو آہ جو آہ آہ جو آہ جو آہ جو آہ جن کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے آہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ بڑا اوصلہ حفظہ ہے اور دو ہی وجوات ہیں ایک تو یہ کہ گورنمنٹ نے جو ایس سو پیس کمپلائنس ہے اس پہ ہم نے بڑی سختی کی لوگوں نے بھی ساتھ تاؤن کے اور دوسرا ویکسینیشن کا جو عمل ہے اس کو ہم نے تیز کیا ہے یکم اگس سے آہ بلوستان گورنمنٹ کا یہ ٹارگٹ ہے کہ چوبیس ہزار لوگوں کو پر ڈے ہم ویکسینیٹ کریں گے الغرض کے چوبیس ہزار کا ٹارگٹ ابھی تک آہ وہ اچیو نہیں ہوا لیکن اکیس اور بائیس ہزار کا آہ تک جو ہے پر ڈے ہم نے آہ اپنے لوگوں کو جو ہے ویکسینیٹ کی ہیں ایک ایوریج جو ہے سولہ سترہ اٹھرہ ہزار اتنے ویکسینیشن آہ ڈوسز جو اہم پروائیڈ کر رہے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے چوبیس ہزار آہ اسی ہفتے اس کو بھی آصل کر لیں گے اور چونکہ ہمارا بلوستان گورنمنٹ کا فوکس اس وقت ویکسینیشن پہ ہے اور ویکسینیشن کے جو سمرات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں جو کم ترین شرعہ ہیں آہ کرونا کیسز کی وہ بلوستان اور خصوصاً کوئٹا آنلی تری پرسنٹ اور پورے ہفتے یہ تین فیصد جو ہے ایک شرعہ سامنے آئی ہے تو اس میں واضح کمی ہے اور آہ پچھلے مہینے سے ڈپٹی کمیشنر آفیس کوئٹا میں ویڈاؤٹ ویکسینیشن صرف کر ہم نے لوگوں کی انٹری بند کی ہے اور یہ موڈل ابھی ہم دیگر آفیسز میں بھی لے جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو نان ویکسینیٹڈ ہیں اور کسی بھی آفیس میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آہ ہم آفیسز کے باہر ویکسینیٹرز کی جو ٹیمیں ہیں وہ وہاں پہ ہم پوسٹ کریں گے اور لوگوں کو وہی پر ہم جو ہے ان کو ویکسینیٹ کریں گے اور ویکسینیشن کے بغیر آفیسز میں انٹری علاو نہیں ہوگی تو یہ موڈل ہے آہستہ آہستہ اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں باقی ویکسینیشن میں ہمارے چھوٹاسی سینٹرز ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں وہاں پہ سارے فیسٹریٹیز موجود ہیں اکراز دی بلوچستان اور دپارٹمنٹ سٹورز بھی کچھ ایسے ہیں بڑے شاپنگ مالز ہیں وہاں پہ ہماری یہ فیسٹریٹی موجود ہے اور ویکسینیشن کے عمل کو ہم مزید تیز کریں گے اس میں عوام سے تعاون کی گزارش ہے ابھی تک چیلا کیکتر آزار آٹھ سو ستونجہ لوگ سٹرڈی نائٹ تک یہ ویکسینیٹ کیے جا چکے ہیں اور کمپلین آئی تھی کہ سیول آسپیٹل میں کچھ لوگ جو ہے ایک مضموم جو دندہ انہوں نے شروع کیا ہے جس کے تحت لوگوں کو ویڈاوٹ ویکسینیشن جالی سیٹسکٹ پیسے لے کے یہ کمپلین تھی کہ ایشو کیے جا رہے ہیں تو فوری طور پہ جو ہمارے نوٹس میں آیا وہ سینٹر جو ہے سیول آسپیٹل کا ہم نے اس کو بند کر دیا ہے اس کو سیل کر دیا اور اس طرح کے کمپلین اگر کہیں بھی آتے ہیں تو ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ورسپس کے ذریعے میڈیا کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے وہ ہم سے رابطہ کریں اور ایسے اگر کمپلینز موجود ہے کیونکہ اس پہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہمارے جو لوگوں کی صحت ہے زندگی ہے وہ ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے یہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی سندھ میں جو آل ڈپارٹمنٹ ہیں کچھ کمپلینز اس حوالے سے بھی آئے تھے تو اس طرح کے ہمارے لوگ جو انفرچنیٹلی انوالو ہو جاتے ہیں چار روپے کمانے کے لیے ایون اپنے ہی جو صحت ہے اپنے جو لوگ ہیں اپنے رفقاء ہیں ان کے نیبرز ہیں ان کے رشتدار ہیں دوست عزیز ہیں ان سب کی صحت کو دعو پہ لگایا جاتا ہے چند آز پیسوں کے لیے تو اس کو ہم نے مکمل ڈسکریج کیا ہے مزید بھی ڈسکریج کریں گے کوئی ایسا کمپلین ہے تو ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں میڈیا سے کہ ہمارے ساتھ وہ شیئر کرے تاکہ اس پر ہم ایکشن لے سکیں دوسرا یہ ہے کہ اسٹری میں پہلی دفعہ دوبی جو ایکسپو ہو رہا ہے اس میں بلوستان فرس ٹائم ایور بلوستان گورنمنٹ کے سٹالرزز میں لگانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور پورا اکتوبر کا مینہ انٹرنیشنل دوبی ایکسپو میں وہ بلوستان کے لیے جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوگا اور بارہ ایسے ایریاز ہیں کہ جس کے جو ایکسپوٹس ہیں بلوستان سے جائیں گے وہاں پر سٹالرزز لگائیں گے اور پوری دنیا کو جو وہاں پر وزیٹرز آئیں گے جو انویسٹرز آئیں گے جو ٹیکنیکل ایکسپوٹس ہوں گے تو بلوستان کا جو پرفارمنس ہے بلوستان میں جو ایک نیچرل بیوٹی ہے زیر زمین جو اللہ نے وسائل امید دی ہیں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے جنگلی آیات ہیں بلوستان کا یہ اور دیگر انرجی سیکٹرز اس کے سٹال لگیں گے اور جتنے بھی وہاں پر انویسٹرز ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جائے گا تو اس سلسلے میں ہمارے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہیں مائنز اینڈ منرل ہیں انرجی ایگری کلچر انڈسٹریز انوائرمنٹ فشریز وائیڈ لائف اور لائف سٹاک یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہے بلوستان کی سٹالز وہاں پر یہ اس کو ارینج کریں گے ایڈمنسٹر کریں گے اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو یہ بلوستان گورنمنٹ کی وہ پرفارمنس ہے وہ کارکردگی ہے وزیرالہ بلوستان جام کامال صاحب کا ویجن ہے کہ وہ ملک سے آگے بڑھتے ہوئے جو دنیا ہے یہ پرفارمنس ان کو بھی اٹریکٹ کر رہی ہے ان کی بھی نظریں اس بہترین کارکردگی پہ ہیں اور مزید بلوستان کو چونکہ ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں ون ونڈو آپریشن انویسٹرز کے لیے یہ فیسلیٹی ہم اسٹیابلش کر رہے ہیں اور ریڈ ٹیپیزم کا خاتمہ کر رہے ہیں تو یہ وہ میجرز ہیں اور خصوصاً اکاؤنٹیبلیٹی کرپشن کا جو ہے ریڈکشن اور گوڈ گورننس ایفیشنسی اور پرفارمنس جو گورنمنٹ نے دکھائی ہے تو اس بنیاد پہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں جو بین الاقوامی دنیا ہیں وہ بھی آج محترف ہے اور بلوشتان گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اور مختلف ایریاز میں وہ جو انویسٹرز ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور انویسٹرز کے لیے یقینی طور پر جو ایٹماسفیر ہے وہ ہم نے کریئٹ کیا ہے اب انشاءاللہ اس کے سمرات سامنے آئیں گے آپ کو یاد ہوگا دوہزار انیس اکتوبر میں ہم نے بلوشتان میں لائیو سٹاک ایک ایکسپو کرائے تھا اور قویٹ کے بعد ہمارے جو دیگر اس طرح کے ایونٹس تھے جو انٹرنیشنل سطاکے تھے وہ رہ گئے تھے جس میں انٹرنیشنل انویسمنٹ کانفرنس بھی تھی ایک ہم نے کانفرنس ٹوریزم کے حوالے سے کراچی میں منقط کرائے لیکن قویٹ کی وجہ سے بہت سارے ایکٹویٹیز ہمارے رہ گئے لیکن اب ہم یہ جو صورتحال قویٹ کی اگر بہتر ہوتی ہے اور کیسز کم ہو جاتے ہیں کیسز تم جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ سلسلام آگے شروع کریں گے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو بارڈر مارکیٹس ہیں تین کل اس حوالے سے ایران جو آفیشلز ہیں ایرانین ان کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے جوائنٹ ویزٹ کیا گیا ہے بارڈرز پہ اور چھدگی کا جو ہمارا بارڈر مارکیٹ ہے تو اس حوالے سے بہت جلد اس کے گرانڈ بریکنگ سیرمنی ہوگا لیکن بہت جلد ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو مجموعی طور پہ بلوستان جو ترقی کی شارعہ پہ گامزن ہے آہ ناٹ آنلی بلوستان کے جو انٹلیجینشیا ہے بلوستان کے جو عوام ہیں وہ اس کو آہ نوٹس کر رہا ہے اپریشیٹ کر رہا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ناٹ آنلی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے بٹ آہ اب جو انٹرنیشنل دنیا ہے آہ وہ بھی آہ وزیراللہ بلوستان جام کمال صاحب کا جو ویژن ہے آہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے اور بلوستان کے لیے آہ نئے نئے ایوینیو آہ کلتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا جو سمر ہے جو اس سے استفادہ کریں گے جو اس کے بینیفیشری آلٹیمیٹ وہ بلوستان کے عوام ہوں گے آخر میں آج چونکہ کتابوں سے محبت کا عالمی دن ہے تو اس دن کے حوالے سے آہ آہ جو جو سٹڈی ہے جو بک ریڈنگ کا کلچر ہے آہ یہ چونکہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ کم ہو گیا تھا تو اس حوالے سے بلوستان گورنمنٹ کا بڑا واضح میسج ہے کہ کتاب کا جو متعلق ہے آہ اس سے انسان کو انٹرلیکچول ڈیپٹ ملتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ضرور آپ کو انفارمیشن ملتا ہوگا لیکن انٹرلیکچول ڈیپٹ کے لیے ریسرچ کے لیے علم گہرائی کے لیے اس کے لیے کتاب بینی اور جو بک سٹڈی ہے یہ ایک بہترنگ کلچر ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور لیبریریز جو ہے اس کو آباد ہونا چاہیے اور آج ہمارے ایک ٹی وی چینل نے کائج اعظم لیبریری جو ہے کوئٹا آہ اس کے حوالے سے ایک پیکج چلایا بڑا بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ ہمارے نوجوان جو ہے اس میں آہ یعنی کوئی ایک نشست بھی خالی نہیں تھا اور سب آہ متعالمے جو ہے منہمک تھے اور یہ کلچر بلوستان گورنمنٹ اس کو پروموٹ کر رہی ہے ہم نے تین سالوں میں متعدد لیبریریز بنائے ہیں نئے لیبریریز بنا رہے ہیں جس میں ڈیجیٹل لیبریری بلوستان کے میجر ٹاؤنز میں ہم انشاءاللہ چاس سے ساٹھ اکڑ پہ مویت ہوں گے ہر ایک سپورٹس کمپلیکس میں ایک ایک لیبریری بھی انشاءاللہ اس میں اسٹیبلش ہوگا تو یہ کتاب کے ساتھ علم کے ساتھ تعلیم کے ساتھ بلوستان گورنمنٹ کا ایک کمیٹمنٹ ہے ہمارا ایک ویزن ہے کہ ہم نے تعلیم کو تعلیمی اداروں میں ٹیکنیکل جو ویکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹیز وہاں پہ ہم نے پروموٹ کرنا ہے ٹیکنیکل اداروں میں ہم نے پروموٹ کرنا ہے اور لیبریریز میں ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے بک کی شکل میں بھی ہم اس کو پروموٹ کریں گے اور ڈیجیٹل جو لیبریریز ہیں جو مارڈرن ایک ویپنٹ انسٹیومنٹس اویلیبل ہیں اس سے بھی ہم زیادہ سے زیادہ استفاضہ آسل کر کے اپنے نوجوانوں کو علم کی سہولیات اور فیسلیٹیز فرام کریں گے بہت شکریہ ظاہر ہے فردر اپیل جو ہے ہمارا اکھ ہے اس کو جو لیگل ہمارے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے اس کو اویل کریں گے اور وہ آرڈر آپ لوگوں نے شاید پڑا ہوگا جس میں پیرا نائن واضح انداز میں اس میں یہ درج ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوستان جرام کمال صاحب کے اوالے سے جو ایکیوزیشنز لیول کیے گئے ہیں اپلیکیشن میں اس کی کوئی ایویڈنس نہیں پروائیڈ کی گئی کوئی ایویڈنس نہیں ملا اسی آرڈر میں درج ہے اور پھر پیرا ٹین میں آنورابل کورٹ جو ہے وہ ڈائریکشن دے رہا ہے سرچو کو کہ آپ مقدمہ درج کریں تو اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کسی سپیسفک پرسنالٹی کے حوالے سے مقدمہ درج کریں انسیڈنٹ کے حوالے سے مقدمہ درج کرنے کا اس میں ڈائریکشن ہے اور چونکہ تین اپلیکیشنز تھے اور دو اپلیکیشنز جو ہے آنورابل کورٹ نے اس کو بیسلس قرار دے کے جس میں کوئی ثبوت فرام نہیں کیے تھے صرف ایکیوزیشنز لیول کیے گئے تھے آنورابل چیف منسٹر صاحب کے خلاف تو دو اپلیکیشنز تو کورٹ نے ریجیکٹ کر دیئے تھرڈ اپلیکیشن جو ہے اسے انٹرٹین کیا گیا ہے پروائیڈڈ ڈائٹ کہ سیکشن نائن میں آنورابل کورٹ جو ہے خود آرڈر میں لکھ رہی ہے کہ وزیر علیہ بلوستان جام کامال خان صاحب کے حوالے سے جو اکیوزیشنز جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی کوئی ثبوت فرام نہیں کیے گئے کوئی ایسے ثبوت موجود نہیں ہے تو مزید ہمارا چونکہ جو ریمیڈی اولیول ہے ہمارے اس ملک کی لیگل سسٹم میں ہم اس کو آویل کریں گے جی انفرچنیٹ دیکھیں سرینہ اوٹل کی اندر دماکہ اور سرینہ اوٹل کے باہر دماکہ مطلب اس میں فرق ہے دونوں کیس کے نویت میں اور کوئیٹا کے علاوہ بھی دیگر ازلام میں بھی واقعات پیش آئے ہیں لیکن اس بات کا آپ سب اعتراف ضرور کریں گے کہ یہ وہ بلوستان نہیں ہے کہ جہاں پہ آئے روز اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے اور ظاہر ہے بلوستان کا جو آمن ہے اس ملک کا جو آمن ہے اس ملک کی جو خوشالی ہے بلوستان کی خوشالی ہے جن لوگوں کو وہ عظم نہیں ہوتا جب کبھی بمشکل اگر ان کو کوئی ایسا موقع آتا ہے تو اس طرح کے واقعات سے وہ ایک خوف اور عراس پیلانی کی کوشش کرتے ہیں اور امن آمان کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہماری جو کمیٹمنٹ ہے جس پہ ہم نے عمل درامت بھی کیا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں بھی ایک نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ ہے کہ سیونٹی تری پرسنٹ بلوستان میں لائن آرڈر کی صورتیال بہتر ہوئے اور اس سے قبل جو ہے دو آزار اٹارہ کے مقابلے میں دو آزار انیس میں یعنی یہ گورنمنٹ آنے کے ساتھ ہی ففٹی سکس پرسنٹ اس وقت بہتری آئی تھی تو مجموعی ایک بہتری ہے اس طرح کے واقعات انفارچنیٹ ہیں میں نے تو پہلے ذکر کیا کہ ایک بھی واقعہ اس طرح انفارچنیٹ ہے لیکن ہماری کمیٹمنٹ ہے انسیاللہ جو حامنوان کا معاول ہے اس کو ہم اسی طرح مینٹین رکھنے میں برپور اپنا کردار ادا کریں گے برپور کوشش کریں گے شکریہ جی